بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر خلیل خان تو آج ہم چپٹر نمبر فورٹین کا نیکس ٹاپک کرنے لگے ہیں کنڈکٹرز اور اس کے ساتھ ہی انسولیٹرز کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کی درمیان کیا فارق ہوتا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں ایسی میٹرز جن میں سے کرنٹ جو ہے وہ ایزلی پاس ہو سکتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز اور ایسی اشیا جن میں سے جو ہے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا ان کو ہم کہتے ہیں انسولیٹرز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی کنڈکٹرز ہوتے کیا ہیں ان کے درمیان اور انسولیٹر کے درمیان کیا فارق ہوتا ہے دیکھیں کنڈکٹر ہمارے پاس ایسی میٹلز ہوتی ہیں جن کے درمیان جو ہے وہ فری الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام ایٹمز جو ہے وہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتے ہیں ایک ان کا ہوتا ہے اندرونی حصہ جن کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس جس میں پروٹان اور نیوٹران موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح بیرونی شیل جس میں الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اب دیکھیں تمام جو بھی اشیاء ہیں وہ ایٹمز سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور یہ دونوں حصے جو ہے وہ تمام ایٹمز میں موجود ہوتے ہیں اس طرح کنڈکٹر میں بھی موجود ہوتے ہیں اور انسلیٹرز میں موجود ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ الیکٹران اور پروٹان کے درمیان جو ہے وہ الیکٹرسٹیٹک اٹریکشن فورسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں مطلب ایک دوسرے سے الہیدہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک میٹر میں مختلف ایٹمز بہت سے ایٹمز موجود ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بھی جو ہے کشش کی قوت موجود ہوتی کنڈکٹرز میں یہ جو الیکٹران موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان اور پروٹان کے درمیان جو ہے وہ اتنی زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی جو لاس شیل میں الیکٹران موجود ہوتے ہیں ان کی اور پروٹان کے درمیان جو اٹریکشن کی قوت ہے وہ کم ہوتی ہے یہ میٹر میں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں اس لیے ان کی جو اٹریکشن کی قوت ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے اور اس طرح دیکھیں اگر ایک میٹر میں یہ ایٹم موجود ہوتے ہیں تو پروٹان نیوٹران اور الیکٹران اس طرح کیا ہوتا ہے ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے کچھ الیکٹرانز جو ہے وہ فری ہو جاتے ہیں اب ادھر اور کچھ ایٹم جا ہوتے ہیں تو کچھ الیکٹران جو ہے وہ یہاں سے فری ہو جاتے ہیں تو ایسی میٹر جن کے اندر فری الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کڈکٹر اب جیسے ہی ہم کوئی ان کو سورس دیتے ہیں جیسے ہم نے بیٹری کا سورس پڑا ہوا ہے جیسے ہی ہم کڈکٹر کے ساتھ بیٹری کی تاریں جو ہے وہ یہ ایک ہمارے پاس اگر کڈکٹر ہے اب اس میں فری الیکٹرانز موجود ہیں جیسے ہی ہم ان کو بیٹری کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کو ایک سمت مل جاتی ہے جو پوتنشل ڈیفرنس ہم دیتے ہیں وہ ان کو کیا کرتا ہے ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں اور اسی طرح ہمیں جو ہے ان کڈکٹر سے جو ہے وہ کرنٹ پاس ہو جاتا ہے اور الیکٹریسٹی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو یہ تھی کڈکٹر کی پرابرٹی کے ان میں سے جو کرنٹ پاس ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو ایسی میٹرز جن کے اندر الیکٹران فری موجود ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں کڈکٹرز اور ان سے بہ آسانی جو ہے وہ کڈکٹ پاس ہو سکتا ہے اب تمپریچر کا کڈکٹر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے جیسے ہی ہم کسی کڈکٹر کا تمپریچر جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ تمپریچر بڑھنے سے کیا ہوتی ہے کاریٹک انرجی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو دیکھیں جیسے ہی ان کا ہم تمپریچر بڑھائیں گے تو الیکٹران کی مومنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ان کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا یہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا یہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا اور یہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا کیونکہ ان کی مومنٹ جو ہے وہ تیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ریزیسٹنس پیدا ہوگی یعنی کہ ان کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ہرڈلز پیدا ہوں گی تو ہرڈلز پیدا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کرنٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے تو کنڈکٹر کا جب ہم ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کریں گے تو ان کی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹران کی ریزیسٹنس کی وجہ سے جو کرنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسولیٹر کیا ہوتے ہیں ایسی اشیاں جن میں فری الیکٹران موجود نہیں ہوتے ان کو ہم کیا کہتے ہیں انسولیٹر کیا تھے اب فری الیکٹران موجود نہیں ہے تو اس میں سے کرنٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکے گا تو ایسی اشیاں جن میں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا ان کو ہم کہتے ہیں انسولیٹرز اب انسولیٹرز میں فری الیکٹران کیوں موجود نہیں ہوتے ان میں ایٹمز اور ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے اور دوسرا ایٹم جو ساتھ موجود ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے الیکٹرانز اور پروٹان کی درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی رہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے الیکٹران جو ہے وہ اپنے شیل سے نہیں نکلتے اور فری الیکٹرانز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہاں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا اب جب ہم ان کو آپس میں رگڑتے ہیں یا کسی اور چیز سے رگڑتے ہیں تو ان میں ریزیسٹنس کی قوت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی سطح کے اوپر چارج آ جاتا ہے یا تو وہ پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے یا نیگٹیو چارج آ جاتا ہے جیسے ہم نے الیکٹر سٹیٹک چارج میں پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے سٹیٹک چارج ہوتا ہے ان کو رگڑنے سے ان کے اوپر وقتی طور پر جو ہے positive یا negative charge آ جاتا ہے لیکن ان میں electrons جو ہے وہ free نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان میں سے current جو ہے وہ pass نہیں ہو سکتا تو ہم اس کی definition یوں کریں گے the material through which electricity cannot pass is called insulators